اسلام علیکم ناظرین کھانا کیا پکانا ہے رات میں کیا کھانا پکانا ہے ان سوچوں ان سمجھوں میں سارے معاملات چل پڑے ہوں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کا ایک دن بڑا خوش آئین گزرے اور آپ ضرور آج کے دن اپنے جو گولز گھر سے لے کے نکلے ہیں جو مشنز گھر سے نکلے لے ہیں ان میں آپ کامیاب ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت دفعہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں میں سوسائیٹی کے اندر دیکھتا ہوں اپنے اردگرد کے محول کے اندر دیکھتا ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی معاملہ اتفاق اور برکت سے کریں تو اس کے اندر تھوڑی بہت مشکلات تو ہر کسی چیز میں آتی ہے زندگی کے معاملے میں آتی ہے لیکن اگر اتفاق ہو اگر یونٹی ہو اس چیز کو لے کر تو وہ کام ضرور حل ہوتا ہے اس کے اندر برکت آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتی ہے اس پر مجھے بڑی ایک خوبصورت کوٹ شیخ سادی کی یاد آگئی کہ اگر چڑیوں میں چڑی ہیں جو پرندہ ہے ان میں اتفاق ہو جائے اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی خال بھی اتار سکتی ہیں مطلب کہ اتفاق میں اتنی برکت ہے یونٹی اسٹرنڈ یہ ون او دی گریٹ لیڈر ہمارے بانی پاکستان قائدی اعظم نے بھی کہا تھا ان کے بھی موٹوز میں سے ایک یہ لائن تھی کہ یونٹی اسٹرنڈ اتفاق ہے تو سب کچھ ہے اتفاق ہے تو ہر مشکل ہر جنگ کو آپ پار کر لیں گے اور کامیابی آپ کے نصیب میں آئے گی اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جو ہے آج کے خبرات تو ناظرین ہماری پہلی خبر موسم کے حوالے سے ہے جس طرح ہم آپ کو موسم کی خبر ہر روز دیتے ہیں کیونکہ موسم ظلم بہت ڈھا رہا ہے سورج مامو جو ہیں سورج چچو جو ہیں وہ کسی بھی اینگل سے باز ہی نہیں آ رہے بیچ میں کچھ خوشگوار موسم آیا تھا لیکن گرمی کی شدت جو ہے اب قدر بہتر ہے کیونکہ عید پر تو حالات بہت خراب تھے گرمی کے عید سے دو چار دن پہلے بھی خراب تھے مجھ سے پوچھیں میں منڈیوں کے دھکے کھاتا رہا ہوں جانور لینے کے لیے اور مجھے پتا ہے کتنی گرمی میں میں نے جانور پچیس کی ہیں کتنے دھکے کھائیں ہیں تو موسم کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موسم کی شدت میں اضافہ آئندہ ہفتے بارشوں کی پیشن گوئی ضرور ہے لیکن گرمی میں اضافہ کچھ دنوں تک رہے گا اب دیکھیں یہ بارشیں کس طرح سے موسم کو بہتر اور خوشگوار کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زیادہ جب گرمی ہو جائے زیادہ تو آپ نے اس کنڈیشن میں اس صورت میں کیا کرنا ہے اس صورتحال میں جب گرمی ہو جائے موٹرسیکل سوار جو خاص طور پر ہیں گاڑی کے اوپر تو پھر شیلٹر ہوتا ہے وہ گرمی سے بچت ہو جاتی ہے موٹرسیکل سوار ہم اپنے پروگرام میں پہلے بھی اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ گیلا کپڑا لیں سر پہ رکھیں اس کے بعد ہیلمٹ پہنیں پھر آپ گھر سے نکلیں سفر کرنے کے لیے تاکہ آپ دی ہائیڈریشن سن سٹوک جو کہ جان لیوہ بھی کبھی کبھی ثابت ہو جاتا ہے ان چیزوں سے بت سکیں آپ کی باڈی جو ہے وہ ہائیڈریٹر رہے گی ہائیڈریٹر رہے گی ڈی ہائیڈریٹر نہیں ہوگی تو یہ گیلا کپڑا بڑا ہی فائدے من ثابت ہوتا ہے تو آپ جو موٹرسیکل سوار ہیں جو سائیکل سوار ہیں وہ دیفنیٹلی گیلا کپڑا سر پہ رکھیں گھر سے باہر نکلیں اوپر ہیلمٹ گیری کر لیں تو آپ خاصہ اچھا محسوس کریں گے سلتے ہیں اپنے اگلی خبر کی طرف اب اگلی خبر ہماری ہے وزیرالہ پنجاب مرین نواز شریف کے ایک نئے انیشیٹیف کے بارے میں کہ وزیرالہ پنجاب مرین نواز شریف نے پنجاب سکولز ری آرگنیزیشن پروگرام کی منظوری دے دی ہے اس میں ہوگا یہ کہ جو انکنسٹرکٹڈ بیلڈنگز تھیں سکولز کی ان کو جو لانز تھے جو پارکز تھے سکول کے اندر جو اس کے ساتھ سے دمارتیں تھیں جو کہ خراب ہو چکی تھی وہ کنسٹرکٹ ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں پہلا پبلک سیکٹری مانٹسیری پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس پروگرام کے اندر اور گرین سکول کے تحت ہر طلبہ طالب علم کو کم سے کم ایک پودا لگانے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر ایک جو طالب علم ہے وہ پودا لگائے گا کہ گرین سکول کے نام سے یہ انیشیٹیو لیا گیا ہے کہ سکول کے اندر حل طالب علم میں ایک پودا لگائے گا پودا لگانا بہت اچھی بات ہے جتنے زیادہ پودے لگیں گے جتنے زیادہ درخت ہو گئیں گے اتنا ہی ہمارا محول خوشگوار ہوگا اچھی فضاء میں ہم لوگ سانس لے سکیں گے تو یہ ان کا ایک اور انیشیٹیو ہے تو تھانکیو ویو مرسیم صاحبہ آپ نے ایک اور انیشیٹیو لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں کہ سیف سٹی ون فائف پر پولیس کا بروقت رسپانس جقینی بنانے کے لیے جو پنجاب پولیس ہے جو سیف سٹی کے الکار ہیں اس کے ساتھ ساتھ سی ایم صاحبہ ہیں وہ کوشہ ہیں ایم ایجنسی میں شہریوں کو بروقت رسپانس نہ کرنے والے پولیس الکاروں کا احتساب ہوگا دیکھیں اب احتساب کا جو نظام ہے وہ نہ کہ صرف عوام کے لیے ہے وہ پولیس والوں کے لیے بھی ہے اگر جو رسپانس ٹائپ ہم نے گیون دیا ہوا ہے اس پر اگر بروقت پولیس نہیں پہنچے گی تو اس پر بھی کڑا احتساب ہوگا کیا ہوا کیا وجہ بنی کیا معاملات ہوئے پروپر انویسٹیکیشن ہوگی اس کنسرن پولیس آفیسر کی جس کو اس موقع بے جانا چاہیے تھا جس کی ڈیوٹی تھی اور وہ لیٹ ہوا تو وہ پروپر اپنی سٹیٹمنٹ جمع کروائے گا تو احتساب ادارے کا بھی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ادارہ آگے پروپرلی بیٹرمنٹ کے لیے فلارش کرے گا تو احتساب بہت ضروری ہے ہر ایک جگہ پہ ہر ایک ادارے پہ اس کے ساتھ ہم اپنی اگلی خبر پہ چلتے ہیں اگلی خبر ہماری اپنے پلیٹ فارم سے ڈیلی بیسیز پہ شیئر کرتے ہیں غزہ کے حوالے سے کہ غزہ جنگ کے دوران اکیس ہزار فلسطینی بچوں کے لاپتہ ہونے کا امکان مطلب کہ وہاں ظلم اور بربریت تو ہو ہی رہی ہے پینتیس ہزار سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں تقریباً چھہتر ہزار سے زیادہ لوگ زخمی ہیں شہادتوں میں ہم ڈیلی بیسیز پہ پلیٹ فارم پہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر چھوٹے بچے نامالود بچے اور خواتین شامل ہیں اب ایک اور خبر آئی ہے کہ اکیس ہزار فلسطینی بچے لاپتہ ہیں لاپتہ سے مراد یہ ہے کہ بمباری کی وجہ سے کوئی ملوے میں دب گیا ہے کوئی کہیں دب گیا ہے کوئی کہیں پڑا ہے کوئی مٹی میں دب گیا ہے دھس گیا ہے تو مطلب کہ اس طرح سے مختلف سینیریوز کو مدنظر رکھتے ہوئے اکیس ہزار بچے لاپتہ ہیں اور بچوں کی تنظیم ہے سیف دی چلڈرن ایک انہوں نے بچوں کی تلاش کے لیے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا ہے تو ہم اپنے پلیٹ فارم پر ڈیلی بیسز پر مطالبہ کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں عالمی داروں سے امن کے داروں سے کہ یہ ظلم اور بربریت کا نظام رکھ جانا چاہیے بہت زیادہ خون بہ گیا بہت زیادہ نقصان ہو گیا اب یہ سلسلہ تھم جانا چاہیے تو یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ اب ہمیں لینا ہے ایک بریک سٹے ویلناس ویلکم بیک رازوین گوڑ مالی سیف سریدی میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمد دیت کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز یہ لفظہ آپ نے سنا ہوگا اس پہ پراپر ایک سٹڈی ہے اس پہ پراپر ایک ڈگری ملتی ہے اس پہ بچولرز بھی ہوتا ہے اس پہ ماسٹرز بھی ہوتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا مطلب ہے کہ بہن الکوامی تعلقات جو انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھتے ہیں وہ کس طرح سے ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کس طرح سے اپنے ریلیشنز بہن الکوامی سطح پر بہتر کر سکتے ہیں اس بارے ہم آج اس سیگمنٹ میں جانیں گے ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں جو اس ٹاپک میں ہم سے بات کریں گی وہ ہیں ڈاکٹر مریم آزم اسسٹن پروفیسر ہیں دیپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کی لہور کالیج آف ومن یونیورسٹی سے تو مہم کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم مہم مہم السلام شکریہ زوبیر مہم first of all a very warm welcome to Mashiach آپ نے اپنا قیمتی وقت میں دیا ہے thank you so much مہم میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی تعلیم کیوں ضروری ہے زوبیر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبلائیزیشن کے پروسس کے بعد سے چیزیں اتنی زیادہ انٹرڈیسپنلی ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہر ستیٹ کو دوسری ستیٹ سے کنیکٹ کرتا ہے اور وہ کنیکٹویٹی جو ہے وہ ستیٹ لیول پہ بہت ضروری ہے اور وہ انڈویجوال لیول پہ بہت ضروری ہے جیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی گروت ہوئی ہے تو انٹرنیشنل ریلیشنز آپ کلائمیٹ کو لے لیں انوارمنٹ لے لیں دیپلومیسی، نگوسییشن، فوران پولیسی ایو آپ کی جیسے ایجیسے لیٹرشپنی، ہر شبے میں انٹرنیشنل ریلیشنز چیزیں کو ڈیل کرتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز ہماری ستیٹ پولیسی کے لئے ستیٹ امیج کے لئے ہماری نیشن بریندنگ کے لئے نہایتی اہم سبجکت ہے تاکہ ہمارے ستوڈنس ہمارے جو ہمارے جو انہوں نے پتہ لگ سکے کہ ہم پاکستان کو کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں انڈرنیشنل فورم ایک تو ہماری جو ہے وہ ایک سٹیٹ ڈیپلومیسی ہوتی ہے دوسرا ایک بہت انڈرنیشنل ریلیشن میں امپورٹن ڈیڈینٹ جو ہے that is of public ڈیپلومیسی so public ڈیپلومیسی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ڈیپلومیسی جو ہے اس کی پتہ سپیشن جو ہے ہماری نیشن برانڈنگ کے لئے بھی امپورٹن ہے اور اپنی جو ہے ان کی امپاورمنٹ اور سسٹینبلیلیٹ بھی امپورٹن سوال ہے انڈرنیشنل ریلیشن کی تعلیم جو سٹوڈنٹ ہاسل کرتے ہیں تعلیم ہاسل کرنے کے بعد کن شعبہ جات کو جوائن کر سکتے ہیں جہاں اپنی سرویسز دے سکتے ہیں اس کے بارے میں جوائیڈ کریں زباہر اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سالوں سے جو ہے اس میں بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کیونکہ پہلے جب ہم دیکھتے تھے جساں جب میں نے یہ فیلڈ جوائن کی تو اس میں ہم صرف جو ہے وہ اکیڈیمیا یا ایڈوکیشن کے سیکٹر کو ہی جو ہے اس میں زیادہ دیکھتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی آپ کی سٹریٹیجک کمیونکیشن ہے آپ کے آئی ایس پی آر کی سیٹس آتی ہیں پھر اس جساں آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں پولیس ڈیپارٹمنٹ میں بھی سٹریٹیجک کمیونکیشن ایک امپورٹن چیز ہے آپ فوران آفیس کو جوائن کر سکتے ہیں آپ کے دفرن ٹھنگ ٹانکس اور رسرچ اورڈنائیزیشن ہیں آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفرنٹ ملٹی نیشنل کوپریشنز بھی ہیں جو فار ایکسامپل نیشن برانڈنگ وغیرہ کے لئے بھی ہوتی ہیں آپ ان کو بھی جوائن کر سکتے ہیں پھر آپ کے لئے پاکستان کے باہر پوری ایک دنیا ہے جہاں پہ جو ہے آپ نیو ایونیوز جہاں ان کو ایکسپلور کر سکتے ہیں اچھا ماہم انٹرناشنل رلیشنز کی سٹیڈی جو ہے وہ زندگی میں بہت سارے چیلنجز آتے ہیں لائف تھریٹس آتے ہیں ان سے نمیٹنے کے لئے کے ساتھ تک محمد سامت ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے انٹرناشنل رلیشنز بیسکلی آپ کو تین مین چیزیں سکھاتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے وہ ڈائلوگ ڈسکورس اور ڈیپلومیسی سکھاتا ہے اور اگر ہم پرسنل لیول پہ بھی دیکھیں تو ڈیپلومیسی ڈائلوگ اور ڈسکورس جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور ایک امپورٹنٹ سکل ہے آپ مختلف کانفلکٹ سے جو ہے وہ نکل سکتا ہے پھر دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ انٹرناشنل رلیشنز آپ کو کانفلکٹ مینجمنٹ بھی سکھاتا ہے کانفلکٹ پریونشن بھی سکھاتا ہے اور مختلف طریقہ کار بتاتا ہے کہ کہ سہاں سے جو ہے وہ سٹیٹس اور ویسے بھی جو ہے آپ کانفلکٹ ریزولوشن کیسے کہیں تو پرسنل لیول پہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو سکل ہیں مینجمنٹ پریونشن اور ریزولوشن آف کانفلکٹ وہ کتنی زیادہ جو ہے وہ ضروری ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دیپلومیسی جو دیپلومیسی ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ چیز ہے کہ ہم کس ساں سے ایک میانہ روی کے ساتھ ایک بردباری کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مسائل کو جو ہے وہ حل کر سکیں پھر انٹرناشنل رلیشنز آپ کو جو ہے وہ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز سکھاتا ہے جو ہے کہ آپ نے کسی زندگی کے چیلنجز کو جو ہے وہ کنفرنٹ کرنے ہیں ان کو فیس کرنے ہیں فرم دو ویری فرنٹ فر ایسامپل آپ کو کیسی منجمنٹ سکھاتا ہے کیسی آئی ہے آپ نے اس کو کیسے 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 کرنا سو دیپلومیسی سے بہت امپورٹنٹ بات ہے سیکنڈی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے پولیسی میکنگ پولیسی میکنگ کے ساتھ ایک بہت امکردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کی مختلف پولیسی میں دنیا کے ڈیفرنٹ گورننس کے سٹرکٹرز کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں اور ان کو سمجھ کے وہ پاکستان کے لئے بہت اچھا لے آوٹ اور پلان آف ایکشن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ماہم گلوبل ایونٹس میں انٹرنیشنل لیشن کی کتنی ویلیو ہے اور کس حد تک یہ ایک وائٹل رول پلے کر سکتا ہے انٹرنیشنل لیشن گلوبل ایونٹس میں ہم اپنی سیجوشنز وغیرہ دے سکتے ہیں تو میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں لیکن جانتا گلوبل ایونٹس کا تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آفٹر یہ جو میڈیا ریولوشن آیا اور جساں ہمارے پاس جو ہے وہ سمارٹ فون کا کانسپٹ آیا تو آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھے ہو وہ بے شک انفرادی طور پہ ہو یا آپ سٹیٹ لیول پہ ہو آپ کو خبر جو ہے وہ سیکنڈ میں پتہ لگ جاتا ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ایک انسان کا ایک سائیکلوجیکل بھی ایک انسان کے ذہن میں اس کا امپیکٹ آتا ہے فار ایسامپل جساں آپ نے پہلے سیگمنٹ میں غزہ کی بات کی تو اب ہم ہمارے پاس جب ایک ٹویٹ آتی ہے یا وہاں سے جو پالسٹینین ایکٹویس وہ کوئی اپنی آن لائن کوئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ہمارے پہ بھی ہوتا ہے اور ہم اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں اور ہم اس کو رسپونڈ بھی کرنا چاہتے ہیں سو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبل ایونٹس اور اگر ہم اس کے ساتھ ایک میڈیا کی کنیکٹیویٹی دیکھیں تو انہوں نے چیزوں کو بہت زیادہ جوڑ دیا ہے سیکنڈلی اگر ہم بات کریں کہ ہمارا جو ہے وہ گلوبلی کیا تعلق ہے اگر ہم ڈیجیٹل اکانومی کی بات کریں ہم کلائیمٹ کی بات کریں تو ساری چیزیں ایک دوسرے سے جوری نہیں ہیں اور ان کے مسائل بھی جو ہیں ان کو حل کرنے کے لئے ہمیں کوئی کلیکٹیو وزڈم کی جو ہے وہ ضرورت ہے اور کلیکٹیو وزڈم تب ہی آ سکتا ہے جب جو ریاستیں وہ آپس میں اپنے تعلقات کو بہتر بنایں اور انفرادی طور پر بھی ہم ایک لنکجز اور کنیکٹیویٹی جو ہے وہ دوسری دنیا کے ساتھ کر سکیں بلکل صحیح کہ آپ نے شہریوں کی سیکیورٹی کے لئے یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز اس طرح اربان سیکیورٹی ہے وہ اس کے بارے میں بتائیں وہ یہ کس حد تک محصر ہے دیکھیں انگر ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کو پریں اور ان کا اس کا سارا فریمورک دیکھیں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو سمارٹ سٹی کا کانسپٹ ہے اور جساں سے ایک ڈیجیٹل ورلڈ جو ہے وہ کریئیٹ ہو رہا ہے تو ڈیجیٹل سیکیورٹی اور جو ایک انفرمیشن اویرنس ہے اباوٹ سیکیورٹی وہ ہمارے شہریوں کے لئے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے جساں فور ایک زیمپل ہم یہاں پر لاہور میں بیٹھے ہیں لاہور کو ہی دیکھ لیں تو لاہور کی عبادی جو ہے وہ بہت سی دنیا کے ممالک کی عبادی سے بھی زیادہ ہے تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں ایک پرسنل اویرنس وہ بھی ایک انفرادی طور پر بھی بہت ضروری ہے اور کس طرح سے جو ہے ہمیں ایک لہور کو یا باقی جمعی سیٹیز ہیں ان کو ہم ایک سمارٹ سیٹی کے طور پر جو ہے وہ بہت سکتے ہیں اور اس میں انٹرنیشنل ریلیشنز ہمیں ایسے ہلپ آؤٹ کر سکتا ہے کہ ہم دنیا کے مختلف جو ہماری ڈیویلپ گلوبل گوورننس رلیٹید سیٹیز ہیں ان کو ان کے موڈلز کو اگر ہم دیکھیں اور اس کو ہم کے ساں سے اپنی سیٹی کے مسائل کے ساتھ کمپیٹبل بنا سکتے ہیں تو اس میں ہمیں کافی ہلپ آؤٹ ہو سکتا ہے بینل اقوامی تعلقات کس طرح سے سفارتکاری اور مذاکرات کے لئے فائدہ من ثابت ہو سکتے ہیں دیکھیں بینل اقوامی تعلقات جو ہیں وہ تو آپ دیکھیں فورن پالسی اور ڈپلومیسی اس کی بیک بون ہے اس کے علاوہ ڈپلومیسی اور فورن پالسی کے بغیر تو بینل اقوامی تعلقات جو ہیں وہ چل ہی نہیں سکتے تو اس میں جو اگر ہم اوور آل بینل اقوامی تعلقات کو دیکھیں تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ڈپلومیسی میں کنسسٹینسی اور اس میں سسٹینبلیٹی کہ ہم کے ساتھ کونٹینیو کر سکتے ہیں کنسسٹینسی رکھ سکتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ ریلیشنشپ کو مینٹین کرنے کے لئے اور پاکستان کے حوالے سے یہاں پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کے پاس بہت سی اپورچنٹیز بہت زیادہ کرنے کی بہت ضرورت ہے اگر ہم افریکن ویژن کی بات کریں تو ہم افریکا میں ہمیں مسائل کو زیادہ دیکھتے ہیں لیکن افریکا میں جتنا روہ مٹیریل ہے وہاں پہ جتنی آپ ایمن سیز چائنا کی امریکا کی اور باقی ممالکی جاری ہیں تو پاکستان بھی جو ہے وہ افریکن ویژن کو ایکسپلور کر سکتا ہے اور اگر ہم اپنی پرٹیکیولرلی دیکھیں مری ٹائم کے حوالے سے دیکھیں تو ہماری اسیسپی افریکن ویژن کو ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ سنٹرل ایجین سٹیٹس ہیں وہ ہمارے لئے جو ہے وہ بہت ہم اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں پھر ہمارے جو باقی یورپ کے بہت سے کچھ ممالک ہیں جن میں ہمارے بہت پوٹنشل ہے لیکن ابھی بھی ہمارے ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان ایکسپلورد ہیں تو بین الاقوامی تعلقات اگر ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو میں اس میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت زیادہ اپورجنوٹیز ہیں کہ ہم خالی جو ہے وہ ایک ٹرڈیشنل فریمورک سے باہر نکھلیں اور نون ٹرڈیشنل فریمورک میں ہر سٹیٹ کے ساتھ برابری کی ستا پہ جو ہے وہ اچھے تعلقات تکھیں کیونکہ اب جو ہماری جو نئی پاکستان کی گورنمنٹ کی بھی پولیسی ہے ایکنومک چیلنج ہمارے لئے بہت بڑا چیلنج ہے اور ایکنومک چیلنج کو حل کرنے کے لئے ہمیں جو ہے گلوبل پارٹنرشپ کی اشت ضرورت ہے اچھا مہم لاہور میں ایک پروجیکٹ ہے سیف سٹی ایک سیکیورٹی کے پوائنٹ افیسی پروجیکٹ ہے اور سٹیٹ او ڈی آر پروجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو فورس کے دپارٹمنٹ ہیں اس میں انٹرناشنل رلیشنز کی سٹیڈی کس حد تک فائدہ دے سکتی ہے سیکیورٹی پوائنٹ افیو سے دیکھیں اگر ہم سیف سٹی کی بات کریں تو سیف سٹی اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ایک لینڈ مارک پروجیکٹ ہے میں اس کو سمجھوں گے کیونکہ میری اپنی سٹیڈی بھی جو ہے وہ ناشنل سیکیورٹی اور تیرریزم سے ریلیٹی ہے تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیف سٹی کا جو پروجیکٹ ہے بہت زیادہ فسلیٹی کر سکتا ہے آپ کی کامٹر تیرریزم کو بھی آپ کے شہر کی سیکیورٹی کو بھی ایٹھ شر� since دیکھ لیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے تو اس میں بھی سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے چیزوں کو ڈائسیک کرنے میں اور ان کو ایڈینٹیفائی کرنے میں میرے خیال میں یہ پروجیکٹ جو ہے جب دوسرے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ اپنا جسہ سے ان کا لائز آن ہے اگر اس ادارے پر زیادہ مزید اور انویسمنٹ ہو اور اس کو سٹرکچرلی بھی اور فنکشنلی بھی جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے اس پہ کام ہو تو i think it can benefit the whole security apparatus of the city as well and the province as well Thank you very much ma'am آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا یہ ہی تھی ہمارے ساتھ assistant professor dr mariam aazam جنہوں نے international relations کے بارے میں ہمیں بتایا کہ کیا ہے کس طرح سے ہیں کس طرح سے help provide کر سکتے ہیں کس طرح سے بیلینک معمی تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں کس چیلنجز کو ہم کس طرح سے deal کریں بہتری آ سکتی ہے یہ سب انہوں نے ہمیں اس نے اپنے سیگمنٹ میں بتایا اب ہمیں لینا ہے ایک چھوٹا سا break ہمارے ساتھ روئیے گا stay with us موسیقی موسیقی کہتے ہیں اور اب ہم ہیں اپنے بہت ہی دلچسپ اور عجیب قسم کے سیگمنٹ کے اندر جس کا نام بھی دلچسپ اور عجیب ہے جس میں ہم دنیا بھر سے دلچسپ اور عجیب خبریں اپنے ناظرین حاضرین سے شیئر کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا نہیں ہو رہا ہے معلومات شیئر کرتے ہیں اور یہ معلومات آپ کے کسی پیپر میں یا کسی اگزیم میں بھی کام آ سکتی ہیں تو آج ہم ایک بہت ہی انٹرانسنگ خبر آپ لوگ کے لے کر لے کر آئے ہیں کہ شادیاں جب سے دنیا بنی ہے مارز وجود میں آئی ہے تب سے شادیاں ہو رہی ہیں جب سے شادیاں ہو رہی ہیں لوگوں کی تب سے کچھ بڑے قط کے لوگوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں چھوٹے قط کے لوگوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں درمیانے قط کے لوگوں کی شادیاں بھی ہوتی سیم ہائیٹڈ لوگوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں تو یہ تو سلسلہ چلتا آ رہا ہے لیکن آج جو انٹرسٹنگ خبر ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسی شادی دیکھی گئی ہے جوڑے کی جس نے سب سے چھوٹے قد ہونے کا مطلب کہ میل فیمیل لڑکا اور لڑکی دونوں ہی قد میں اتنے چھوٹے ہیں کہ انہوں نے عالمی ریکارڈ بنا لیا جی ہاں آپ نے صحیح سنا میں آپ کی اس قبر کی آپ کو ڈیٹیل شیل کرتا چاہوں کہ بریزیلین جوڑے نے دنیا کے سب سے چھوٹے یعنی پستا کچھ شادی شدہ جوڑے ہونے کا عزاز حاصل کر لیا ہے یہ بریزیلین جوڑا ہے اور ان کی جو مشترکہ ہائٹ ہے میل اور فیمیل کی کل ملا کر ایک سو اکیاسی اشاریہ اکتالش اللہ آپ کا بھلا کرے سنٹی میٹر ہے یعنی یہ ٹوٹل بندی ہے پانچ فٹ نو انچ مرد کے دونوں کی مرد اور عورت کی جو مشترکہ ہائٹ ہے وہ بنتی ہے پانچ فٹ نو انچ تو آپ ان ناظر لگا لیں کہ دونوں کی ہائٹ کتنی ہوگی اگر مشترکہ پانچ فٹ نو انچ بن رہی ہے یہاں پر پانچ فٹ نو انچ چھے فٹ چھے کنچ چھے دو انچ کے مرد حضرات ہوتے ہیں اور ہماری خاتین بھی کم سے کم پانچ فٹ چھے انچ پانچ فٹ پانچ انچ کی تو ہوتی ہی ہیں جب نورمل دیکھا جائے تو ویسے پاکستان میں لڑکیوں کی جو ہائٹ کے معاملات ہیں وہ ذرا پانچ فٹ چار انچ پانچ فٹ تین انچ تک بھی جاتے ہیں پانچ فٹ فانچ انچ تک ایک ایوریج ہائٹ کسر رکھی جاتی ہے اچھی ہائٹ میں پانچ فٹ چھے انچ اور پانچ فٹ سات انچ ہائٹ کسر رکھی جاتی ہے اس سے جو اوپر ہیں وہ ویسے بہت کم ہیں لڑکیاں دیکھنے میں آئی پاکستان کے اندر لیکن یہ ایک عالمی ریکارڈ بن چکا ہے بریزلین جوڑا ہے کہ ان کی مشتر کا ہائٹ پانچ فٹ نو انچ ہے تو اب ہمارے سیگمنٹ کا اختتام ہونے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا بھی اختتام ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے آپ نے ہمیں کہاں پر کومنٹ کرنا ہے آپ نے ہمیں کہاں پر فیڈ بیک دینا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا ٹوٹر اکاؤنٹ ہے پی اے سیے سیف سٹیز ہمارا فیس بیو اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سٹیز آپ ہمیں یہاں فیڈ بیک دے سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں ہم کیا چیز بہتر لے کر آئیں آپ لوگوں کے لئے جس سے آپ اور انجوائے کریں ہمارے ماننگ شو کو اب ہمیں ضرور بتائیے گا تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں مجھے دیں اجازت اللہ نکبان